اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے اپریٹنگ سسٹم میں ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کیا ہوتے ہیں یہ کمیوٹیشن کرتے ہیں مانگ سیرول فیزیکل پروسیس میں اس میں مینی پروسیسرز ہوتے ہیں جو کہ میمیری شیئر نہیں کرتے اور نائی سسٹم کلاک شیئر کرتے ہیں ہر ایک کی اپنی میمیری ہوتی ہے اور ہر پروسیسر جو ہوتا ہے وہ سائز، سپیڈ اور فنکشن کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور ان پروسیسرز کو ہم نیم دے دیتے ہیں نوڈ، سائٹ، ماشینز اور ڈسٹریبیوٹڈ سسٹمز کو ہم لوسلی کپل سسٹم بھی کہتے ہیں پروسیسرز تو ناٹ شیئر میمیری اور سسٹم کلاک پروسیسر کمینیکیٹ بیت وان این ایتر ویریس نیٹورکس یعنی پروسیسرز جو ہوتے ہیں وہ نیٹورک کے تھوڑھ ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیٹ کرتے ہیں جس میں لوکل ایریا نیٹورک وائٹ ایریا نیٹورک ڈیفرنٹ نیٹورکس ڈیفرنٹ پروٹوکولز پروٹوکولز مین سیٹ آف رولز اور ایگریمنٹس جو کہ کمینیکیشن کے لیے ہم بناتے ہیں اس کا الٹیمیٹ گول ڈسٹریبیوٹی سسٹم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پرفارمرز کو میکسیمائز کر سکیں بائی کنیکٹنگ یوزرز اینڈ آئیٹی ریسورسز این ایک آس افیکٹیو ٹرانسپیرنٹ اینڈ ریلیبل مینر اس کے لحاظ سے ڈیٹا کی ایویلیٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور ریلیبل بھی ہو جاتا ہے ڈیٹا یہ اس کے اڈوانٹیجز ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ اپریٹنگ سسٹم کے اب اس کے بعد ہے کلسٹر سسٹم کیا ہوتے ہیں کلسٹر اینڈر فارم ملٹی پروسیسر سسٹم جس میں ملٹی پل پروسیسر ہوتے ہیں بات ڈیزائن ڈیفرز فرم ملٹی پروسیسر سسٹم اس میں ہوتا کہ کانسٹر آف تو اور مو اینڈیویوڈل سسٹم جو ہوتے ہیں وہ جائنٹ کپلت ہوتے ہیں اس میں اینڈیویوڈل سسٹم شیئر سم سیم سٹوریز انہن لینک ٹوچیزر جسٹر آرہا ہے کہ یہ local area network کے ساتھ connect ہوئے ہیں internet کے through user اس کو connect کر رہے ہیں provide high availability source a layer of clusters software runs on cluster node each node can monitor one or more or other nodes over line ایک node کافی system جو ہے وہ اس میں کر سکتا ہے یہ اب monitoring also restart use of application see only a brief interaction of service cluster use multiple cpus to accomplish attacks یعنی cluster system میں multiple cpus جو use ہوتے ہیں وہ complete کرنے کے لئے کرتے ہیں ایک talks اب دیکھیں internet types of clustering مختلف قسم کی ہوتی ہیں سب سے پہلے asymmetric cluster system اس میں ایک machine hard stand by ہوتی ہے اور دوسری machine application کو run کر رہی ہوتی ہے جو ویسی ہوتی ہے اس کو ہم host machine کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ صرف active server کو monitor کر رہی ہوتی ہے اگر server fail ہو جاتا ہے تو hard spend machines active server بن جاتا ہے اس کے بات ہے symmetric cluster system میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ machines run application کرتے ہیں اور monitor کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور یہ more efficient ہے اور اس میں all available hardware کو use کیا جاتا ہے اس mode کو only more than one application is available to run تب اس mode کو ہم use کرتے ہیں other forms of cluster system کہا ہے کہ parallel clusters ہوتے ہیں and clustering ہوتی ہے اس میں wide area network allows multiple host to exact same data on shared storage یعنی جو چیز shared ہو رہی ہے اس کو multiple host same data کو access کر سکتے ہیں most operating systems do not provide support for simultaneously data access by multiple host usually managed by use of a special version of software اس میں popular جو example ہے oracle parallel server ہے اس میں oracle database کو design کیا جاتا ہے کہ ہم parallel clusters کو run کر سکیں each machine runs the software and has full access to all data in the database یعنی اس میں ہر machine software کو run کر سکتی ہے اس service کو ہم distributed log management system بھی کہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگلے topic میں پھر ایک نئے topic کے ساتھ پھر ملیں گے خدا حافظ